بالوں میں تو ہر کوئی شیمپو کرتا ہی ہے لیکن اگر ہم تھوڑا سا طریقہ بدل لیں شیمپو کرنے کا اور اس شیمپو کا استعمال کرنے لگے تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی سمیہ میں آپ اپنے بالوں کو رسی جیسا مجبوط بنا سکتے ہیں آپ کے بال اتنے مجبوط ہو جائیں گے جو سب سے زیادہ پرابلم ہے نا ہیار فال کی وہ کبھی ہوگی ہی نہیں اگر آپ میرے بتائے ہوئے طریقے سے شیمپو کرتے ہیں تو بہت زیادہ ہیار فال ہو رہا ہے اور آپ کے بال بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکے ہیں بالوں کو ریپیئر کرنا ہے لیکن ہم پالر نہیں جا سکتے کیونکہ جیب بہت زیادہ ڈھیلی ہو جاتے ہیں بہت زیادہ کھڑچا ہو جاتا ہے اور آپ کے بہت زیادہ دو موہے بال ہیں بال بہت زیادہ روکھے سکھے ہو رہے ہیں آپ اپنی چوڑی مانگ سے پریشان ہو چکے ہیں آپ چاہتے ہیں چوڑی مانگ نہ ہو اور ڈینڈرپ سے بھی پریشان ہے تو ڈینڈرپ سے بھی آپ کو نیزات مل جائے گی اور آپ کے بن جائیں گے لمبے گھنے کالے مجبوط بال آپ کو کبھی زندگی میں کوئی پرابلم ہوگی نہیں ہیار فال سے ریلیٹڈ اسکیلپ سے ریلیٹڈ بالوں سے ریلیٹڈ تو بس اس شیمپو کا آپ کو استعمال کرنا ہے اس شیمپو کو کس طریقے سے بنانا ہے اس کے لئے آپ کو یہ ویڈیو پورا دیکھنا ہے اور میری بس آپ سے ایک چھوٹی سی ریپویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ریمیڈی یوسفل لگے تو لائک ضرور کریں اور اپنے فرنڈس لوگوں میں بھی شیئر کریں تو فرنڈس ریمیڈی کو بنانے کے لئے آپ کو ایک باؤل لینا ہے اور اس کے بعد آپ کو لینا ہے بھرنگ راج پاؤڈر آپ کو اسی بھی برانٹ کا لے سکتے ہیں آپ کو لینا ہے آپ کو آن لائنگ ایزیلی مل جائے گا ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر ایک چمچ لے دیجئے اگر میں اس کے گون بتانے لگی بھرنگ راج کے تو ویڈیو بہت زیادہ لنبا ہو جائے گا اور آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے ہی نہیں تو ایک چمچ آپ اس کو لے دیجئے اور اس کے بعد ہم اس میں دوسرا انگریڈینٹ ایٹ کریں گے جو کہ وہ بھی بالوک کے لئے بہت زیادہ فائدے بند ہے وہ ہے کری لیفز پاؤڈر آپ اس کو بھی ایمازونیا فلیپ کارٹ سے بائے کر سکتے ہیں تو ہم اس کو لیں گے ایک چمچ یہ اس کے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں ہمارے بالو کے لئے اگر ہم بالو میں لگاتے ہیں تو آسمہ بال جو سفید ہو رہے ہوتے ہیں اسے جو ہے نیزات ملتی ہے ہیئر فال کے لئے تو بہت ہی اچھا ہے تو آپ اس کو بھی بائے کر لیں اور اس کو لگانا شروع کر دیں بہت ہی زیادہ بینیفٹ آپ کو ملنے والے ہیں آپ کو اس ریمیڈی سے اب ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے تو آپ تقریباً آدھے کٹوری تو ہے اس میں پانی ایٹ کریں تاکہ یہ پیسٹ جو ہے اچھے سے گھل جائے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ تھک ہے تو اور بھی پانی آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اس طریقے سے اپنے بالو میں شیمپو کریں گے تو آپ کچھ ہی سامنے میں جو ہے آپ اپنے بالو میں گھو دے سکتے ہیں ہیئر فال بہت ہوتا کم ہو جائے گا اور آپ کے بال جو ہے میں باؤنس نظر آنے لگے گا تو ایک ریمیڈی سے آپ کو کئی سارے جو ہے بینیفٹ ملیں گے تو اچھے سے آپ کو مکس کرنا ہے اور اس میں کوئی بھی لمز نہیں رہنے چاہیے اچھے سے مکس کرنے کے بعد جو ہے اس میں آپ کو ایٹ کرنا ہے شیمپو آپ کوئی سا بھی شیمپو لے سکتے ہیں جو آپ کا فیوریٹ ہو جو آپ کرنٹلی یوز کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جو میں یوز کر رہی ہوں وہی شیمپو آپ کو لینا ہے سب بلکل نہیں کرنا ہے سب کی پسند کون سا شیمپو کس کو سوٹ کر رہا ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے تو آپ کوئی سا بھی شیمپو لے سکتے ہیں جو بھی آپ یوز کرتے ہو میں نے یہاں پر کلینک پلس لیا ہے میں کوئی سا بھی شیمپو لگا لیتی ہوں مجھے سارے سوٹ کر جاتے ہیں کیونکہ میں کھالی شیمپو بہت کم یوز کرتی ہوں ہمیں سا کچھ نہ کچھ اس میں ایٹ کر کے ہی یوز کرتی ہوں تو ایک شیمپو طریقہ وہی رکھنا ہے جیسے آپ کرتے ہیں آپ کو پہلے اپنے بالوں کو اچھ سے گیلا کرنا ہے اور اس کے بعد ہم شیمپو لگاتے ہیں تو پس اس کے بعد آپ کو اس کو اپلائی کرنا ہے اگر آپ دو بار ہی اپلائی کرتے ہیں شیمپو تو آپ اس کو ڈو بار ہی یوز کریں آپ ویک میں دو یا تین بار اس طریقے سے آپ فیار واش کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویک میں ایک بار بھی اس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو ریگولر کریے کم سے کم ایک مہینے دو مہینے اور آپ کو ریزلٹ جو ہے دکھنے چالو ہو جائیں گے امید کرتی ہوں کہ آپ کا آج کے ریمی یوسفل لگی ہوگی یوسفل لگی ہے تو لائک ضرور کریں شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تو فرنس ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں تک تک کے لئے بابا اور فرنس آپ اور کون کونسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ کے بالوں میں بہت زیادہ دکھت ہے تو بھی آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں میں اس کا ریپلائی ضرور کروں گی